تم جہنم کندر ابو لہب کو پانی پلانے کی بات کرتے ہو اللہ نے کہا کہ جہنمیوں کو تو ٹھنڈک کا اللہ مزہ بھی نہیں چکھائے گا اللہ ہمیں موانس پر سوال کرتے ہیں کہ دلیل کیا ہے کس بنیاد پر آپ ہی عامل کرتے ہیں تو جواب دیا جاتا ہے کہ کسی ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کس نے دیکھا نہیں معلوم بس دیکھا کس نے دیکھا نہیں پتا کیا دیکھا ابو لہب کو دیکھا سند یافتہ کافیر کا نام ابو لہب ہے اور پھر اس کے جہنمی ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے کیونکہ اس کے جہنمی ہونے پر قرآن گواہ ہے اس ابو لہب کو اگھا آپ میں دیکھا پوچھا اوہ ابو لہب تیرا حال کیا ہے اس نے جواب دیا کہ میں جہنم کی عذاب میں گرفتار ہوں نبی سے دشمنی کرتا تا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جہنم کی عذاب میں گرفتار ہوں لیکن خاص بات یہ ہے کہ جب پیر کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں کچھ کمی ہو جاتی ہے اور مجھے اپنی انگلی کو چوسنے کا موقع ملتا ہے جس سے مجھے تھنڈا پانی مل جاتا ہے اور میں چوس کر کے راحت پاتا ہوں آپ توجہ فرمائیں یہ میں نے مفہوم پیش کی حدیث پاک کا اللہ ہو اکبر اب آپ مجھے بتائیں کہ ابو لہب کو یہ جو انگلی چوسنے پر جہنم میں جو تھنڈا پانی ملتا ہے قرآن کہتا ہے لا بار ادیم ولا کریم جہنم کے اندر تھنڈا پانی نہیں ہے لیکن جہنم میں ہفتے میں اے روز نہیں ملتا اگر آپ یہ کہیں گے کہ اللہ مہربان ہے ابو لہب پر اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے تو پھر جمعہ کو کیوں نہیں دیتا کیونکہ جمعہ تو سید الیام ہے پیر کو کیوں دیتا ہے وہ چوستا ہے تو پیر کو دیتا ہے اور وہ تھنڈا پانی ملتا ہے اس کو تھوڑی راہت ہوتی ہے عذاب میں کمی ہوتی ہے کیوں اس کی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ پیر کے دن آمینہ کے لال کی میرے اور آپ کی آقا کی بلادت ہوئی تو ابو لہب نے خوشی میں اپنی کنیز سعیبہ کو انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا نبی کی بلادت کی خوشی میں انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کافر کو نبی کی پیدائش پر خوشی منا لے کے صدقے میں جہنم میں اس پر یہ احسان ابو لہب کو دیکھا کون ابو لہب وہ ابو لہب اللہ رب العالمین نے قرآن بجید کے اندر بہت سارے کافروں کا تذکرہ کیا ہے لیکن ابو لہب کے لئے اللہ نے پوری صورت نازل کر دی وہ دنیا کا بہترین اور غلیر ترین کافر جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے پتھر مارا وہ ابو لہب جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے پتھوا دی تبا لکا سائر علیہ و یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے دن پر تم پر بربادی ہو وہ ابو لہب جس کی بیوی ام جمیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے حضرت جبریل علیہ السلام کچھ دنوں کا ترنک تک نہیں آئے آپ کے پاس جا کر کہتی ہے اے محمد کیا ہوا تیرا شیطان تیرے پاس نہیں آ رہا حضرت جبریل علیہ السلام کو اس کی بیوی نے کہا جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے سورہ زہا کی چند آیتوں کو نازل کیا ابو لہب وہ دنیا کے بترین کافر ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیق دیا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پورا بھلا کہا اللہ رب العالمین نے پوری صورت اس کے تردید میں نازل کر دی اس کو دلیل بنا کر کہ آپ جو اس گناہ کے اندر ملفث نہیں ہوتا اس کو ابلیس کہتے ہو اور کہاں دیکھا جواب دینے والا خود کہتا ہے کہ جہنم کے اندر دیکھا کیا دیکھا کہ جہنم کے اندر ابو لہب ہے کسی نے دیکھا کہ اس کے ایک انگلی سے اس کو ڈھنڈا پانی مل رہا ہے کس بنیاد پر اس نے سوال کی آپ کو ایسا کیسے مل رہا ہے کہا اللہ کے نبی کی جب پیدائیش ہوئی تھی پیر کے دن تو میں نے اپنی لوڈی کو انگلی کا اشارہ کر کے کہا تھا جاتو آزاد ہے میرے اس عمل کے وجہ سے اللہ تعالی مجھے جہنم کے اندر پانی پلا رہا ہے میرے بھائی اگر کبھی تم نے قرآن کو پڑا ہوتا قرآن کے سورے نبا کو پڑا ہوتا تو کبھی اپنے زبان سے نہیں نکالتے اللہ رب العالمین تو قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے تم جہنم کے اندر ابو لحب کو پانی پلانے کی بات کرتے ہو اللہ نے کہا کہ جہنمیوں کو تو تھنڈک کا اللہ مزہ بھی نہیں چکھائے گا انہیں صرف اور صرف کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ جہنمیوں کو جہنمیوں کو اللہ تھنڈک کی ہوا بھی نہیں لگنے دے گا اور تم کہہ رہے ہو کہ ابو لحب کو جہنم کے اندر انگلی سے تھنڈا پانی پلائے جاتا ہے مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیر